بعض لوگ اس جمعت المبارک میں بیٹھے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس بات پہ دکھ بھی کرتے ہیں کہ یارِ جلدہ طیب شہر اس کو جو بھی موضوع ہوئے دی گل مکنیاں لیتے ہی ہوتی اور یہ حقیقت بھی ہے ان کی پریشانی درست بھی ہے لیکن اس کا میرے پاس علاج نہیں ہے کیونکہ مجبوری ہے میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے ہندوستان کی تقدیر بدلی اس کا عقیدہ بھی تو پتا ہونا کہ کیا تھا اس کا عقیدہ بھی تو پتا ہونا کیا تھا اس کا عقیدہ کیا تھا اس تقدیر بدلنے والے کا جس نے نوے یا نڑی نوے لاکھ لوگوں کی تقدیریں بدل ڈالی ان کو میرے نبی کا کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا آج لوگوں کو لگتا ہے ہر وہ بندہ جو یہ کہے کہ علی جیسا کوئی نہیں ہے یہ جی اندر سے رافضی ہے یہ آج کے ناسبیوں کا مشترکہ پلین ہے آج کے ناسبیوں اور خارجیوں کا ان ملاؤں کے روپ میں اس آبادی سے لے کر زمین کے ہر کونے پر جہاں جہاں بھی یہ ناسبی بیٹھا ہے وہ بولتا ہے کہ جو یہ کہے نا کہ علی جیسا ممکن نہیں ہے وہ اندر سے رافضی ہے اے بابا تیرے بڑوں نے تو ابھی رام رام اور ستے رام کرتے تھے جس نے کلمہ پڑھایا ہے نا اس سے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے کچھ ہیا کر اپنے بڑوں کے ایمان پر ترس کھا اس نے اسی سے کلمہ پڑھا ہے جو یہ کہتا تھا علی جیسا کوئی نہیں ہے اور یہ اندر ایکارڈ رکھا ہوا ہے حضرت خاج اجمیر نے کہا آپ فرماتے ہیں علی کا پوچھتے ہو علی کے اصحاف بیان کرنے کی بات کرتے ہو خاجہ صاحب نے فرمایا اصحاف علی بگفتگو ممکن نیس علی کے اصحاف بیان کرنا ممکن نہیں ہے علی کے اصحاف بیان کرنا ممکن ہے پھر اس کی دلیل بھی دی آپ فرماتے ہیں کیوں گنجائش باہر درس حبو ممکن نیس سمندر کو پیالے میں بند کرنا جس طرح ممکن نہیں ہے ہماری اکنے ہمارا مو ہماری زبان ہماری فکر ہماری سوچ ایک پیالہ ہے علی سمندر ہے بھئی مسئلہ سمجھا ہے مسئلہ سمجھا ہے یہ تھا عقیدہ میرے خاجہ خاجگان کا اور فرماتے ہیں علی را باواجبی قیدانم کہ جو علی کو ماننا ہے یا اس کے بارے میں یہ علم حاصل کرنا ہے یہ کس طرح کیا جائے اللہ دانم کے مسئلہ ممکن نیس ہاں علی کے بارے میں میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ علی جیسا ہونا ممکن نہیں علی کی مسئل ممکن نہیں ہے کائنات میں کوئی دوسرا علی نہیں ہو سکتا یہ حضرت خاجہ اجمیر کا عقیدہ تھا اور جب علی کے بیٹے کے بارے میں بولے وہ شاہ است حسین تو آپ نے سنا ہے ایک اور آپ کا میں کلام آپ کو سناتا ہوں فرماتے ہیں کارے کے حسین اختیار کر دی درگلش نے مصطفیٰ بہار کر دی فرماتے ہیں حسین تو نے وہ کردار ادا کیا ہے کہ اس مصطفیٰ کے گلشن میں بہار آگئی ہے اور فرماتے ہیں ازہیج پیمبران آمدی کا فرماتے ہیں میں نے آدم سے لے کر محمد تک سارے نبیوں کی ہسٹری پڑی ہے کسی نبی نے وہ کام نہیں کیا جو تو نے کر دکھایا اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خاجہ صاحب کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ نبیوں میں یہ طاقت نہیں تھی جو حسین میں ہے ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا یہ امتحان کسی نبی پر آتا تو یقیناً کر گزرتے لیکن میں نے سارے نبیوں کی ہسٹری پڑی ہے کسی نبی کو یہ واسطہ نہیں پڑا جو تجھ کو پڑا ہے اے حسین تو اتنا بڑا ہے تو نے وہ کر دکھایا جو کسی نبی نے بھی نہیں کیا یہ خاجہ صاحب کا عقیدہ سنیے گا اور فرماتے ہیں اللہ کی قسم حسین تو نے وہ کر کے دکھایا ہے جو پچھلے انبیاء کی سیرت میں بھی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا اسی لئے آپ فرماتے ہیں اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء اے دل ولیوں کے سلطان کے دامن سے وبستہ ہو جا یعنی حسین ابن علی جان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء حسین ابن علی وہ علی جو اولیاء کی جان ہے اس کے دامن سے وبستہ ہو جا خدا تجھے عزتیں عطا فرمائے گا اے دل علی کے بیٹے حسین کے دامن سے وبستہ ہو جا حسین سلطان اولیاء ہے اور اس کا بابا جان اولیاء یہ میرے خاجہ فرماتے ہیں اس لیے حبابِ گرامی میں کہتا ہوتا ہوں ان کو فضول کے اعتراضات ہیں کہ یہ آج کل کے سید بگڑ گئے ہیں حضرتِ خاجہ سید موین و دین چشتی کازمی حسینی حسنی یہ ذہن میں رکھیں آپ کو دونوں نسبتیں بھی حاصل ہیں ویسے آپ امام موسیٰ کازم کی اولاد میں سے ہیں حسینی سادات میں سے ہیں ان کا عقیدہ سنا جب یہ عقیدہ رکھا جائے نا علی اور اولاد علی کے بارے میں پھر وہ سلطان الہند نہیں بنے گا تو کیا بنے گا تو یہ عقیدہ اس لیے جس کا عرص ہے جن کے یہ عیام ہیں میں نے آپ کا عقیدہ بھی ان کو سامنے رکھ دیا ہے یہ ریکارڈنگ ہوتی ہے یہ آپ نہیں اکیلے سنتے یہ ایک جہان سنتا ہے کہ شاید کمرے میں میٹھ کے میں نے آپ کو بات کہہ دی ہے پتہ نہیں ایسے ہیں ابھی کہ نہیں یہ جرت کی بات ہوتی ہے جرت کی یہ ایک جہان نے سننی ہوتی ہے مسئلہ سمجھے ہو یہ آپ نے نہیں سننی ہوتی اس لیے میں جب کھلے دل سے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں جس بھی ولی کی صیرت کو اٹھا کے دیکھو گے آپ کو یہ ملے گا کہ اس کا نعرہ یہ تھا نہ کوئی علی جیسا نہ کوئی علی کے بچوں جیسا خدا وند اللہم یزل آپ کا میرا حامی و ناصر ہو